اسلام علیکم بی بس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں پوٹیٹو ڈونٹس اور پوٹیٹو ڈونٹس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں یہ میں نے آلو لیے ہیں آدھا کلو ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اب میں ان کو میش کروں گی اور یہ میں نے نمک لیا ہے ایک چمچ سرخ مرچ لیا ہے ایک چمچ پیسی ہوئی اور کالی میڑچ لیا ہے ایک چمچ پیسی ہوئی اور ایک عدد انڈا لیا ہے میں نے اور بریٹ کرمس لیا ہے میں نے ایک چمچ کون فلول لیں گے ایک در پیاج لیے میں نے اور اسے میں نے بریٹ کر لیا ہے اور اب دھنیہ لیا ہے میں نے ادی گھڑی اس کو میں نے بریٹ� ہی کو دیا اور دو عدد ہری مجھتarin دیا ہے ان کو میں نے ہٹ بڑی کاٹ ریا ہے آلو کو اب ہم میش کر لیں گے آلو کو ہم نے میش کر لیے اب ہم اس میں سارا مسالے ڈالیں گے پیاج ڈالیں گے بڑی کٹی ہوئی دھنیا ہری میچ نمک کالی میرچ اور سرخ میرچ کان فلور بریڈ کرمز ایک ادد انڈا سب مسالوں کو اب ہم مکس کریں گے مسالہ سارا مکس ہو چکا ہے اور یہ میں نے دو ادد انڈے لیے ہیں اس میں میں تھوڑی سی کالی میرچ ڈالوں گی اور تھوڑا سا چھٹکی بھر نمک لوں گی وہ اس میں ڈالوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اور یہ میں نے بریڈ کرمز لی ہے ڈونٹس کی کوٹنگ کرنے کے لیے انڈوں کو میں مکس کر لوں گی اچھی طرح انڈے مکس ہو چکے ہیں اور اب میں تھوڑا سا ککنگ اویل لوں گی اور ہاتھوں میں لگاؤں گی اور میں ڈالنٹس ملا دیں گے یہ ہم اتنا سا مسالہ لیں گے اس کو ایسے سے کریں گے اس کو ہم ایسے سے کر کے پھر اس میں ہم یوں کریں گے اور ڈالنٹس کی شکل میں بنا لیں گے یہ ایسے ہم ایک ایک کر کے ساڑھے بنا لیں گے ڈالنٹس یہ دیکھیں بیوز ہمارے ڈالنٹس اب تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے لیے اب ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں پہلے ہم ایک ڈالنٹس لیں گے اس کو ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اس طرح ہلکے ہاتھ سے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کرنگس میں ڈگائیں گے اس کو ایسے کریں گے سب کو ہم اسی طرح کر لیں گے یہ ڈالنٹس تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے ایسے کریں گے اوائل گڑم ہو چکا ہے اب ہم ایک ایک کر کے اس میں ڈالیں گے ڈالنٹس کو ہرام سے یہ دیکھیں یہ ڈالنٹس سب تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھیں ڈالنٹس بن کے تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے پیارے لگڑے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزے کے بنے ہیں اور امید کرتی ہوں آج کی بھی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ گھر میں ضرور بنائیے گا اس ریسپی کو اور خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بکھلائیں اور میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹھائیں گے بٹن لازمی دبا دیجئے گا تاکہ میری ہڑا نماری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچتا رہے اور آپ میری ساری ویڈیو دیکھ سکیں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ